ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں ایک بکری والے کا میں نے ایک بکری والے سے پوچھا تمہارے پاس کتنی بکریوں ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس بارہ بکریوں ہیں تو میں نے جب اندر جا کے بکریوں کا جائزہ لیا اور ایک ایک گھر کے گنتی شروع کیا تو گنتی میں میرے کو بارہ نہیں تیرہ بکریوں دیائی دی تو میں نے اس بکری والے کو پوچھا کہ یہاں تو تیرہ بکریوں ہیں آپ بول رہے تھے کہ بارہ ہی ہے تو بکری والے نے مجھے پورا اچھے سے بتایا یہ کہ بارہ بکریوں جو ہے وہ بکری والا چڑھاتا ہے اس سے اس کا دن بسر زندگی چلتی ہے اور جو تیلوی بکری ہے وہ اس کی زندگی کا ایک الگ ہی حصہ ہے جیسے کہ وہ اس بکریوں کو رکھا ہے اس لیے جس سے اس سے بچہ ہوگا دو بچے ہوں گے تو ایک بچہ وہ گریبوں میں مدد کرتا ہے اور ایک بچے سے وہ خیرات نکالتا ہے اس بکریوں کو وہ کبھی اپنے امداد میں کبھی اپنے رقم میں نہیں گنتا ہے نہ اس کا ایک روپیا کھاتا ہے نہ ایک روپیا اپنے لئے استعمال کرتا ہے تو میں نے اس میں نے اس گریب میں نے اس بکری چڑھواؤں سے یہ ایک چیز سکھا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہے اللہ کے راستے میں گریبوں میں نکالتے رہے ہیں مال میں سے اپنا تو اس کے زندگی میں ترقی ضرور ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جب مال آ جاتا ہے ہمارے پاس میں بہت پیسہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ اس پیسے کے اندر یہ کر لیتے ہیں کہ ہم بیاج کھانا چال کر دیتے ہیں ہم اس کو انٹریسٹ کھانے لگ جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے یہ ہمارا ایک حصہ جو اللہ کے راستے میں بھی کھرچا کرنا ضروری ہے کیونکہ پیسے کہ ہم صدقہ اور زکات نہیں نکالیں گے تو وہ پیسہ صاحب بن کے ہم کو لٹکے گا وہ پیسے کا ہمارا جو مول ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا اور ہمارے زندگی میں پریشانی بلا ہے وہ سب بڑھتے رہے گی تو اس طریقے سے اس چروائے نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دین اسباب کے راستے میں کھرچا کرو اور اپنے مال کا ایک حصہ ہمیشہ ایک حصہ جو تمہاری کمائی ہے اس کا مال کا ایک حصہ کبھی اپنے اوپر کھرچا مت کرو وہ دوسرے کے اوپر کھرچا کرو جس کو ضرورت ہے اس ضرورت مند تک وہ مال پہنچاؤ تو میری ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں بھی اس طریقے سے اس بکری چڑھوہو کو دیکھ کے سکھنا چاہئے یا پھر اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنگے ہی آپ کم سے کم اللہ کے راستے میں خرچا کرنے والے بنو اللہ آپ کے مال میں بھی اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے صحت میں بھی برکت دے گئے اللہم انشاءاللہ امین سلام السلام علیکم